بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی منت پر براجمان منتری پریشت کے میرے ساتھی ڈاکٹر مہش شرمان کرنر راجواردن نٹھو ڈندیارڈیسٹرڈ انسٹیٹوٹ کے مکھیاں سیطل جین دیش کے کونے کونے سے آئے ہوئے سارے یواز ساتھیوں اور ٹیکنولوجی کے مادھیم سے دیش بھر میں جھڑے ہوئے سبھی نوجوان مجھے بتایا گیا کہ یہاں بھی جگہ کم پڑی ہے تو کسی اور کمرے میں بھی شاید کافی بڑی ماترہ میں لوگ بیٹھے ہیں ان کا بھی میں آدھر پوروگیا سمرن کرتا ہوں آج گیارہ ستمبر ہے بیشو کو دو ہزار ایک سے پہلے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ نائن ایلیون کا ماتمہ کیا ہے دوش دنیا کا نہیں تھا دوش ہمارا تھا کہ ہم نے ہی اسے بھلا دیا تھا اور اگر ہم نہ بھلا دیتے تو شاید اکیس وی ستابدی کا پہانک نائن ایلیون نہ ہوتا سوا سو سال پہلے ایک نائن ایلیون تھا جس دن اس دیش کے ایک نوجوان نہیں کلپنا کیجئے قریب قریب آپی کی عمر کا پانچ سال سال آگے ہو سکتا ہے قریب قریب آپی کی عمر کا گیرو یہ وست دھاری دنیا جس کپڑوں سے بھی پریچت نہیں تھی بشو جسے گولام بھارت کا پرتینی تھی کی روپے دیکھ رہا تھا لیکن اس کی آتما وشفاس میں وہ طاقت تھی کہ گولامی کی چھایاں اس کے نہ چنتن میں تھی نہ بہوار میں تھی نہ اس کی بانی میں تھی وہ کونسی وراثت کو اس نے اپنے اندر سنجھویا ہوگا کہ گولامی کے ہجار سال کے باوچد بھی اس کے بھی تر وہ جوالا دھتک رہی تھی وہ وشواس امڑ رہا تھا اور وشف کو دینے کا سامرت اس دھرتی میں ہے یہاں کے چنتن میں ہے یہاں کے جیون شیلی میں ہے یہ اسامان میں گھٹنا ہے ہم خود سوچیں کہ ہمارے چانوں طرف جب نیگیٹیو چلتا ہو ہماری سوچ کے وپریت چلتا ہو چاڑوں طرف آواز اٹھی ہو اور پھر ہمیں اپنی بات بولنا ہو تو کتنا ڈر لگتا ہے چار بار سوچتے پتھانے کوئی گلت ارتوں نہیں نکال دے گا ایسا دباؤں پردہ ہوتا ہے اس مہاپورش کی وہ کونسی طاقت تھی کس دباؤں نے کبھی اس نے انہوں نہیں کیا بھیتر کی جوالا بھیتر کا اومنگ بھیتر کا آتنوی سواس اس گھردی کی طاقت کا کوئی بھلی باتی جاننے والا انسان بشو کو سامرت دینے سہی دکشان دینے سمشنوں کا سمادھان راستہ دکھانے کا سفل پریانس کرتا ہے بشو کو پتاں تک نہیں تھا کہ لیڈیز اور جنٹلمن کے سبائے بھی دنیا میں کوئی بات ہو سکتی ہے اور جس سبائے بردرز اور سیسٹرز سب ہماری کا یہ دو شبد نکلے منیٹوں تک تانیوں کی گنج بج رہی تھی اس دو شبدوں میں بھارت کی وہ طاقت کا اس نے پریچھے کھرپا دیا تھا وہ ایک گائن 11 تھا جس ویکتی نے اپنی تپسیہ سے ماں بھارتی کی پدیاترہ کرنے کے بعد جس نے ماں بھارتی کو اپنے اپنے سنجھویا تھا اترش دکشن پورپ سے پشیم ہر بھاشا کو ہر بولی کو جس نے آتما ساتھ کیا تھا ایک پرکارتے بھارت ماں کی جادو تبسہ کو جس نے اپنے بھیتر پایا تھا ایسا ایک مہا پروش پل دو پل میں پورے وشو کو اپنا بنا لیتا ہے پورے وشو کو اپنے اندر سماہیت کر لیتا ہے ہجاروں سال کی بکسید ہوئی بین بین مانو سنسکردی کو وہ اپنے میں سمیٹ کر کے وشو کو اپنے رتو کی پہچان دیتا ہے وشو کو جیت لیتا ہے وہ 9-11 تھا وشو ویجائی دیوستہ میرے لیے وشو ویجائی دیوستہ اور ایکی سوی سنسکردی کی پرارم کا وہ 9-11 جس میں مانو جھانت کوئی بیناش کا مارک سوہار کا مارک اسی امریکہ کی دھرتی پر ایک 9-11 کو پریم اور اپنتو کا سندیش دیا جاتا ہے اسی امریکہ کی دھرتی پر اس سندیش کو بھلا دینے کا پرنام تھا کہ مانو کے سنہار کا راستے کی ایک بکرت روپ وشو کو ہلا دیا تھا اسی 9-11 کو حملہ ہوا اور تب جاتے دنیا کو سمجھ آیا کہ بھارت سے نکلی ہوئی آواز 9-11 کو کس روپ میں سے اتحاس میں جگہ دیتی ہے اور وناش اور وکروتی کے مارک پر چل پڑا 9-11 وشو کے اتحاس میں کس پرکار سے انکرت ہو جاتا ہے اور اس لیے آج ہم جب 9-11 کے دین ملے ہے تا ویوے کانین جی کو بڑے بشوانس کے ساتھ بڑے گورو کے ساتھ بھارت کا مہمہ منڈن بھارت کی مہان پرمپراؤں کا مہمہ منڈن بھارت کی مہان چنتن کا مہمہ منڈن اس کو ویقت کرنے میں وہ کبھی تھکتے نہیں تھے رکھتے نہیں تھے کبھی الجن نہیں انہوں کرتے تھے وہ ایک روپ تھا ویوے کانین کا اور دوسرا روپ وہ تھا جب بھارت کے بھیتر بات کرتے تھے تو ہماری برائیوں کو کھلے عام کوستے تھے ہمارے بھیتر کی دربلتاؤں پر کٹھوڑا آدھات کرتے تھے اور جو بھاشا کا پریوک کرتے تھے اس بھاشا کا پریوک تو آج بھی اگر ہم کریں تو سائز دکھوں کو اثرے ہوگا کہ ایسی کیسے بول رہے ہیں وہ سماج کے ہر برائیوں کے خلاف آواز اٹھاتے تھے اور اس سمائے کے سماج کی کلپنا کیجئے جب رچیول کا مہت پہ زیادہ تھا پوجا پانٹ پرمپرہ یہ سہج سماج جیون کی پرکروتی پربتی تھی ایسے سماج تیس سال کا ایک نوجوان ایسے ماحول میں کھڑا ہو گا کہ پوجا پانٹ پوجا آرچن مندر میں بیٹھے رہنے سے کوئی بھگوان بھگوان ملنے والا نہیں ہے جن سیوہ یہی پربو سیوہ جاؤ جنتہ جنادن قریبوں کی سیوہ کرو تب جھا کر کے پربو پرابت ہوگا کتنی بڑی تاکتہ جو انسان بشو کے اندر جا کر کے بھارت کا گنگان کرتا تھا لیکن بھارت میں آتا تھا جو بھارت کے اندر کی جو برائیاں بھی اس برائیاں پر کٹھو اور پڑھار کرتا تھا بھی سنت پرمپرہ سے تھے لیکن جیون میں کبھی وہ گروہ کھوجنے نہیں نکلے تھے اس سیکھنے اور سمجھنے لابیشے بھی گروہ کھوجنے کے لیے نہیں نکلے تھے بھی ستھے کی تلاس میں تھے ماتما گاندھی بھی جیون بھارت ستھے کی تلاس سے جڑے رہے تھے بھی ستھے کی تلاس میں تھے پریوار میں آرثک ستھتی کٹھین تھی رام کرشنہ دیو ماں کالی کے پانپ بھیجتے ہیں جہاں تجھے جو چاہیے ماں کالی سے مانگ اور بات میں پوچھا کچھ مانگا وہ نہیں مانگا وہ کون سا مجاج ہوگا جو کالی کے سامنے کھڑے ہو کر کے بھی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے بھیتر وہ کون سا لوہ تطمہ ہوگا وہ کون سی ارجہ ہوگی جس میں یہ سامرت پیدا ہوا اس لیے برتمان سماج میں جو برائیاں ہیں کیا ہماری سماج کی برائیوں کے خلاف ہم نہیں لڑیں گے ہم سوکار کر لیں گے امریکہ کی دھرتی پر بیوے کانن جی بردرس ان سسٹرز اب امریکہ کہیں ہم خود نہ چھوٹیں لیکن میرے دیش میں ہی میں نوجوانوں کو بشے اس طرف سے کہنا چاہوں گا کیا ہم ناری کا سممان کرتے ہیں کیا ہم لڑکیوں کے پرتی آدھر ہوں سے دیکھتے ہیں کیا جو دیکھتے ہیں ان کو بے سو بار نمن کرتا ہوں لیکن جو اس کے بھیتر انسان نہیں دیکھ پاتے ہیں مانو نہیں دیکھ پاتے ہیں بے بیشور کی ایک کرتی ہے اپنی بنابری سے ہے یہ بھاو اگر نہیں دیکھتے ہیں تو پھر سوامی سوامی بیبیوکانہ جی کی وہ سب دا سوشٹرس اور بہتر سب امریکہ ہمیں تالیا بجانے کا حق ہے کی نہیں ہے پچاس بار ہمیں سوچنا ہے ہم کلی سوچیں بیبیوکانہ جی کہتے تھے جن سیوہ پربو سیوہ آپ دیکھئے ایک انسان تیس سال کی عمر میں پورے ویشو میں ایسا جے جکار کر کے آیا ہو اس گولامی کے کانخن میں دو بیقتیتو جس نے بھارت میں ایک نئی چیترن اور نئی ارجہ پرگڑ کی تھی دو گھٹناوں نے ایک جب رویدرہ ناٹھے گوھر کو نومیل پرائس ملا اور جب سوامی بیبیوکانہ جی کا نائن الیون کے بھاشن کی دیش اور دنیا میں چرچہ ہونے لگی بھارت گولامی کے کالخن میں ایک نئی چیتنا کا ایک بھاو پورے بھارت میں ان دو گھٹناوں نے جگایا تھا اور دونوں بنگال کے سنتان کیتنا گرم ہوتا ہے جب میں دنیا میں کسی کو جا کے کہتا ہوں کہ میرے دیش کے رویدرہ ناٹھا شری لنکا کا راشترگیت بھی انہوں نے بنایا بھارت کا راشترگیت بھی انہوں نے بنایا بھارت کا راشترگیت بھی انہوں نے بنایا کیا ہم ہماری سویراست کے پرتی گروہ کرتے ہیں کیا اور کھوکھلا نہیں آج ہندوستان میں دنیا میں ہم ایک یوہ دیش ہے 800 ملین لوگ اس دیش میں اس عمر کے ہیں جو بیوکارن جی نے شکاگو میں بھاشن کیا اس سے بھی کم عمر کے ہیں اس دیش کی 65-35 جن سنگیا 20 میں دنگ کا بجانے والے بیوکارن جی کی عمر کے 65-35 جن سنگیا جس دیش کی ہو اس دیش میں بیوکارن سے بڑی پھرینہ کیا ہو سکتی ہے اور اس لیے بیوکارن جی نے کام کیسا کیا وہ صرف اپدیش دینے والے نہیں رہے انہوں نے آئیڈیاز کو آئیڈیالیزم میں کنوٹ کیا اور آئیڈیالیزم اور آئیڈیاز کا کمبینیشن کر کے انسٹیٹویشنل فریم ورک بنایا آج سے قریب 120 سال پہلے اس مہاپروش نے رامکرشن میشن کو جنم دیا بیوکارن میشن کو جنم نہیں دیا رامکرشن میشن کو جنم دیا بات چھوٹی ہوتی ہیں لیکن اکل مند کو اشارہ کا بھی ہوتا ہے اور انہوں نے رامکرشن میشن کا جس بھاؤں سے جنمرک ہوا آج 120 سال کے بار بھی نہ ڈائیلیوزن آیا ہے نہ ڈائیورجن آیا ہے ایک ایسی سانسطہ کو کیسی مجبوط نیو بنائی ہوگی انہوں نے فاؤنڈیشن کتنا سٹراؤنگ ہوگا ویجن کتنا کلیر ہوگا ایکشن پلان کتنا ساف ہوگا بھارت کے بیشن میں ہر چیز کی کتنی گہرائی سے انہواتی ہوگی تب جا کر کے ایک سانسطہ 120 سال کے بار بھی قواندونن آج بھی اسی بھاو سے چل رہا ہے میرا سعوبہ گرہا ہے کہ مجھے بھی اس مہان پرمپرا میں کچھ پل آج من لینے کا مجھے بھی سعوبہ گرہا ہے جب ستابدیس ہماروں کے احسر پر مجھے سریخ ہونے کا سعوبہ گی ملا تھا میں کلپرا کر سکتا ہوں کہ کیسا وہ بھاو بیشتھ تھا کیسی وہ بھاو پل شبد سباسو ساہل کے بار بھی جندہ ہو جاگرت ہو اور جاگرتی پیدا کرنے کا سامرتھ رکھتے ہو یہ اپنے آپ میں ہم لوگوں کے لئے ایک مہان بیراسط کے روپ میں بنانے کا احسر ہے میں یہاں آیا اتنی پوری طاقت سے بندے ماترم بندے ماترم سونڈا تھا راؤنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ردے کے اندر بھارت بھکتی کا ایک بھاو سانجرپ سے جگ جاتا ہے لیکن میں اس سبابروں کو نہیں پوچھ رہا ہوں میں پورے ہندوستان کو پوچھ رہا ہوں کیا ہمیں بندے ماترم کہنے کا حق ہے کیا میں جانتا ہوں میری یہ بات بہت لوگوں کو ایک چوٹ پہنچائیں گی میں جانتا ہوں پچاس بار پچاس بار سوچ رہی جیئے کیا ہمیں ہمیں بندے ماترم کہنے کا حق ہے کیا ہمگو لوگ پان کھا کر کے اس بھارت ماں پر پچھکاری مارے اور پھر مندے ماترم بولے ہمگو لوگ سارا پورا کچھرا بھارت ماں پر پھینکے اور پھر مندے ماترم بولے مندے ماترم بولنے کا اس دیش میں سب سے پہلا کسی کو حق ہے تو دیش بھر میں سفائی کا کام کرنے والے بھارت ماں کے ان سچے سنتانوں کو ہیں جو سفائی کرتے ہیں اور اس لیے اور اس لیے ہمیں جرور سوچیں کی یہ ہماری بھارت ماں تا سجلام سپلاں بھارت ماں تا ہم سفائی کریں یا نہ کریں گندہ کرنے کا حق ہمیں نہیں گنگا کے پرتی سردہ ہو گنگا میں ڈوب کی لگانے سے پاپ بھلتے ہو ہر نوجوان کے مند میں رہتا ہے کہ میرے ماں باپ کو ایک بار گنگا سنان کراؤں لیکن کیا اس گنگا کو گندہ کرنے سے ہم اپنے آپ کو روک پاتے ہیں کیا کیا آج آج بیوے کانتی ہوتے ہیں تو ہمیں اس باتوں پر ڈاڑتے کے نہیں ڈاڑتے ہمیں کچھ کہتے کے نہیں کہتے اور اس لیے کبھی کبھی ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم سفستہ اس لیے ہیں کہ بڑیا بڑیا اسپتال ہے ہم سفستہ اس لیے ہیں کہ بہت اتمنت ستر کے ڈاکٹر ہے جی نہیں اسپتالوں کی بھرمار کے کارن ہم سفستہ نہیں ہیں اتمنت سے اتمنت پڑے لکھے ڈاکٹروں کے کارن ہم سفستہ نہیں ہیں ہم سفستہ اس لیے ہیں کہ کوئی میرا سفائی کامدار سفائی کامدار ڈاکٹر سے بھی جاند آدھر اس کے پرتی رہیں تب جا کرے گے بندے ماترم کہنے کا آنند آتا ہے اور اس لیے مجھے برابر یہ آپ ہے ایک بار میں نے بول دیا پہلے سوچا لائے پھر دیوالے بہت لوگ نے میرے بھال بھوت لیے تھے دیکھنے آج مجھے خوشی ہے دیش میں ایسی بیٹیاں ہیں جو سوچا لائے نہیں تو شادی نہیں کریں گے ایسا پرتی ہم لوگ ہزاروں سال سے ٹھیکے ہیں اس کا قارن کیا ہے ہم سمیانکل پریورتن کے پشکار لوگ ہیں ہم ہمارے بیتر سے ایسے لوگوں کو جنمہ دیتے ہیں جو ہماری برائیوں کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے نترتو دیتے ہیں اور وہی ہماری طاقت ہے اور اس لیے سوامی بیویکاندن جی کا ہمشمارہ کرتے ہیں تب وہ نائی نیلیون شبدوں کا بھنڈاک نہیں تھا وہ ایک تپسوی کی وانی تھی ایک تپہت وانی تھی تب جا کر یہ نکل پنا تھا جب دنیا کو ابھیبھوت کر دیتا تھا برنہ ہندوستان یہاں ہے ساپ سپیروں کا دیش جادو ٹونا والوں کا دیش ایک آدازی کو کھا گھانا اور پونیما کو کیا نہیں کھانا یہی دیش یہ ہی ہماری پہچانتی بیویکاندن دنیا کے سامنے کہہ دیا تھا ہمارا ہماری پرمپرا کوئی کیچن کی پرمپرا نہیں ہے کیا کھانا کیا نہیں کھانا یہ میرے دیش کا سانسکریت کی پرمپرا نہیں ہے وہ تو ہماری بیوستان کا حصہ ہوگا ہماری سانسکریت بیوستان ہمارا لگ ہے آتما بھت سرب روپ بھوٹیشو یہ ہماری سوچ ہے ہمارا ہم برحمہ سمی یہ ایسے نکلی ہوئی باتیں نہیں ہیں کرنوان تو وشو ماریم اور وہ آریو شبد ہم پورے وشو کو سانسکریت کریں گے اس ارث میں ہے کسی جانتی پریورتن درم پریورتن کے لیے نہیں ہے اور اس لیے جس مہان ویراسط کے ہم اس پرمپرا سے پلے بڑے لوگ ہیں یہ سب اس دھرتی کی پیداور ہے صدیوں کی تپسیاں سے نکلی ہوئی چیز ہے اس دیش کے ہر اکتینے اس کے اندر کچھ نہ کچھ جوڑا ہے یہی تو دیش ہے ایک بگھ مانگنے والا بھی تتوگیان سے بھرا ہوا ہوتا ہے جب کوئی آتا ہے تو کہتا ہے دینے والے کا بھی بھلا نہ دینے والے کا بھی بھلا اور اس لیے سوامی بیبکانہ جی کی سفنگتہ کا مول آدھار یہ تھا ان کے بھی تر آتما سممان اور آتما گورو کا بھاو تھا اور آتما مطلب not a person جس دیش کو وہ ریپریزن کر رہے تھے اس کی سمہان ویراسط کو آتما گورو آتما سممان سممان کے روپ میں وہ نے پرستوت کیا تھا کیا ہم کبھی سوچتے ہم کیا کہتے ہیں کسی اچھی جگہ پر ہم چلے جائے بڑیا پرکتو تک باتان ہو ساپ سوثرا ہو تو پہلا سبدا کیا نکلتا ہے من سے یہ لگتا نہیں ہے ہندوستان ہے کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں ایسا بتائی ایسا ہوتا ہے اگر بھی تر آتما سممان آتما گورو سے پلے بڑے ہوتے تو یہ بھاو نہیں آتا گرب ہوتا ہے چلیے بھائی کچھ بھی ہو لگی میرے دیش میں بھی یہ ہے ایسا ہے بیوے کانان جی میں سیکھ بتاتا ہوں دوستوں آج کے سندر میں بیوے کانان جی کو دیکھیں کچھ لوگوں کو لگتا ہوگا جب میں کہتا ہوں میکن انڈیا میکن انڈیا تو بہت لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کا ویروت کرنے بالے بھی لوگ ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں میکن انڈیا نہیں میکن انڈیا چاہیے بڑے 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 بدھیمان لوگ تو جاتباد بھاٹی بھاٹی کی چیزیں لیکن چیز کو مانوں ہوگا کہ بیوے کانان جی اور جمسے جی تاٹا کے بیچوں سمواد ہوا اگر وہ سمواد مانوں ہوا بیوے کانان جی اور جمسے جی تاٹا کے بیچ کا جو پتر بیوار ہے وہ کسی کو دیکھا ہوگا تو پتا چلے گا اُس سمائے گنام ہندوستان تھا تب بھی بیوے کانان تیس سال کا نو جوان جمسے جی تاٹا جیسے بجش شبکتی کو کہہ رہا ہے کہ بھارت میں اُدھیوگ لگاؤنا میک ان انڈیا بنااؤنا بھارت 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 میں کرشی کرانتی کیسے کرنی چاہیے اور ڈاکٹر سین جو پہلے اگری کلچہ ڈیوالیوشن کے مکھیاں مانے جاتے ہیں انہوں نے انسٹیٹوٹ بنائی تھی اس انسٹیٹوٹشن کا نام بھی بیوے کانان اگری کلچہ ڈیوالیوشن انسٹیٹوٹ کے نام سے رکھا تھا یعنی ہندوستان میں کرشی کو آدھولک بنانا چاہیے بیگیانی ریسرچ سے بنا چاہیے یہ سوچ کی باتیں بیوے کانان جی اُس اُمر میں کرتے تھے آج جس کو لے کر کے چرچہ ہے کہ ہمارا نوجوان یونیورسٹی جاتا آئے کرتا ہے آج 9-11 کو ہم پنڈیت دندیال اُپایدہ جی کی ستبدی سماروں سے بھی جوڑا ہے اور آج 9-11 جس مہاپورشن مہاتما گاندی کو جی کر کے دکھایا ایسے آچاریا بنوبہ بھاوے کی بھی جنم جنتی ہے اور آج جب میں اس بات کرتا ہوں تب دندیال جی کی وچاروں کو جنہوں نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا پڑا ہوگا یہی بھاووں کا آدھولک سندرب میں پرگٹی کر رہا ہے انتیو دے جن سیواہی پرگو سیواہی بھی بے کرن جی کہتے تھے آچارے بنوبہ جی کے بڑے نکڑ کے ساتھ ہی دادا دھرمادی کاری جو سوچتے تھے کہتے تھے اس کو بیاکھائیت کرنے کا کام جیون کے دوارہ بھینوبہ جی نے کیا اور بھینوبہ جی جو سوچتے تھے بھولتے تھے اس کو شبدوں میں ڈھالنے کا کام دادا دھرمادی کاری کے چنتن میں دیکھتا ہے دادا دھرمادی کاری جی نے کتاب میں لکھا ہے بڑا مجیدہ لکھا ہے کوئی نوجوان ان کے پاس آیا نوکری کے لیے کوئی پریچیت کے دوارہ آیا تھا وہ چاہتا تھا کہ دھرمادی کاری جی کچھ سیفارس کریں کوئی مدد کریں تو اہیں کام مل جائے دادا دھرمادی کاری جی نے لکھا ہے اس کو میں نے پوچھا کہ تمہیں کیا آتا ہے تو اس نے کہا کہ میں گریجویٹ ہوں انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ تمہیں کیا آتا ہے تو اس نے دوبارہ کہا میں گریجویٹ ہوں وہ سمجھ نہیں پایا دادا دھرمادی کاری جی کیا پوچھ رہے ہیں تیسری بار پوچھا کہ بھائی تمہیں کیا آتا ہے نہیں نہیں کہ میں گریجویٹ ہوں تو بھائی دھرمادی کاری جی پوچھا تو میں درائیویگ کرنا آتا ہے کیا تو بھولے نہیں کھانا پکانا آتا ہے بھولے نہیں کھانیچر مانان آتا ہے بھولے نہیں جای ناستا مانان آتا ہے نہیں مجھے نہیں میں تو گریجویٹ ہوں اب دیکھئے بھولے کھانا جی نے کیا کہا تھا بھولے کھانا جی بھولے کھانا جی کی ہر بانت ہمارے ہمارے دماغ کو ایک پروشت سے بڑا ہلا دینے والی ان کی نیچر تھی اور وہ اسی بھاشا میں بات کرتے تھی اور وہ انہوں نے بڑا مجھے در کہا ایجوکیشن is not the amount of information that we put into your brain and runs right there undigested all your life ایسا گیاں کا کھجانا پڑھتے تہیں کہ undigested رہتا ہے if you have assimilated five ideas and made them your life and character you have more education than any man who has got by heart a whole library یعنی پوری library بھری پڑی ہے دل دماغ میں لیکن پانچ اسلوں کو لے کر کے جیتا ہے تو اچھائیت زیادہ کہنے کا مطلب ہے انہوں نے knowledge and skill کو الگ کیا آج میں بکھرا پڑا تھا کوئی اس کا مالک نہیں تھا جس کو مرضی پڑے اس دشا میں چلتا تھا ہم نے آ کر ان سارے skill development کو ایک جگہ پہ لائے جس کا الگ منسٹری بنائی الگ department بنایا اور فوکس وی میں skill development جو کی دیش میں ایسے نوجوانوں کو تیار کریں جس کو کبھی کسی پر نیر بھر نہ رہنا پڑے میرے دیش کا نوجوان جوگ سکر نہیں جوگ creator بننا چاہیے میرا دیش کا نوجوان مانگنے والا نہیں دینے والا بننا چاہیے اور اس لیے میں آج جب سوامی بیبکان جی کی ویچاروں کو یاد کر رہا ہوں تب وہ innovation کے پشکار تھے انساندھان کے پشکار تھے وہ گیسی پیٹی ٹوٹی پھوٹی چیزوں کا بہشکار کرنے کے لیے آوان کرتے تھے کتنی مہان کیوں نہ ہو کتنی اچھی کیوں نہ لگتی ہو لیکن اگر کان بھائیا ہے تو چھوڑنے کے لیے وہ آوان کرتے تھے سماج جیمن بھی تب ہی پرگتی کر سکتا ہے کہ جب نتی نوتن ہو نتی نوتن پرانوان ہو تب ہی جا کر کے ہوتا ہے اور اس لیے ہمارے دیش کی نیوہ پیڑی اس میں وہ سہس چاہیے وہ ججوہ چاہیے جس میں innovation کا ارادہ رہے کچھ لوگوں کو یہ ہی ڈھڑ لگتا ہے یار کروں لیکن فیل جاؤں تو میں میں کروں تو فیل جاؤں تو دنیا میں کوئی انسان دیکھا ہے آپ نے جو فیلیر ہوئے بینا سکسیس ہوا ہو کبھی کبھی تو سکسیس کا راستہ ہی فیلیر بناتی ہیں اور اس لیے فیلیر سے گھبرانا یہ جندگی نہیں ہوتی دوستو جو کنارے پر کھڑا ہے وہ ڈھوپتا نہیں دوستو جو پانی میں چھلانگ لگاتا ہے وہ ڈھوپتا بھی ہے اور ڈھوپتے ہوئے تھیرنا بھی سکھ بھی لیتا ہے جی کنارے پر کھڑے رہ کر کے لہریں گلتے ہوئے جندگی پوری کر دیتا ہے جی جو لہروں کو پار کرنے کا تو سامرت اس میں آتا ہے جو تالاب میں ندی میں سمندر میں کودری کی لہا لے کر کے چلتا ہے سوامی بیبی کاننجی ایسے یوانوں کی اپہشہ کرتے تھے ایسے نوجوانوں کی اپہشہ کرتے تھے آج بھارت سرکار ابھیان چلا رہی ہے سٹانٹ اپ انڈیا سٹینڈ اپ انڈیا مدروں سے بیناٹ بینک گارنٹی پیسہ ملتا ہے میں چاہوں گا میرا دیش کا نوجوان میری دیش کی سمسیوں کو سمادان کے لیے نئے انویشن کا یہ نئی پروڈک لے کر گئے اور لوگوں کے پاس جائے ہندوستان بہت بڑا مارکٹ ہے میرے دیش کے نوجوانوں کے بودھی اور سامرت کا انتجار کر رہا ہمارے نیتی آئو کے دوارا ہٹل انویشن میشن چلا رہے ہیں تو دیش بھر سے اس پرکار بچوں کو ایک بار انہوں نے بولایا تھا بارہ پندرہ بچے آئے تھے وہ اپنے اپنی انویشن کی چیزیں لے کر آئے تھے تو پرانو دا نے مجھے آگرہ کیا کہ بچوں کو ملو تو میں دیکھنے گیا میں حران تھا وہ بارہ پندرہ بچے تھے اس میں سے آدھے سے جانا وہ چیزوں کو انویشن کر کے لائے تھے اور آٹھویں نووی دسویں ککشا کے بچے تھے پوڑے کچڑے کا بیسٹ کو ویلت میں کیسے کریٹ کرنا اس کے پروژیک لے کے آئے تھے دیکھیں سفچتہ بیان کا پروہاو کیسا تھا وہ اون چیزوں کو لے کر کے آئے تھے پوڑے کچڑے میں سے کیا بن سکتا ہے کہنے کا میرا تاتپر یہ ہے کہ بھارت میں کوئی پرتیبھا کی کمی نہیں ہے جی اور اس پر ہم نے سوک چکا چھے آج پورا بشو ویدیش نیتی پر ڈیر ساری چرچائیں ہوتی ہیں یہ کھے ماں وہ کھے ماں یہ گروپ ڈوکرم ڈوکرم ڈکنا بڑے بڑیا بڑیا شب دو سنے ہم نے کبھی بیوکانین جی کو کس نے پڑھا ہے کیا ان کی ویدیش نیتی کیا تھے سوامی بیوکانین جی نے اس سمائے کہا تھا اور آج ایک سو بیس سال کے بعد دنیا کے سامنے نجر آ رہا ہے انہوں نے کہا تھا بون ایشیا بون ایشیا کنصیب دیا تھا اور بون ایشیا کنصیب کے دورا انہوں نے کہا تھا وشوہ جب سنکٹوں سے بڑا ہوگا تب اس کو راستہ دکھانے کی طاقت اگر کلیش میں ہوگی تو ون ایشیا میں ہوگی ایک سانسکرطیق براغت کا تھنی ہے ون ایشیا آج دنیا کہہ رہی ہے 21 فی صدی ایشیا کی صدی کوئی کہتا ہے چائنہ کی کوئی کہتا ہے بھارت کے لیکن اس میں کوئی مدویت نہیں ہے کہ ساری دنیا کہتی ہیں 21 فی صدی ایشیا کی صدی ایک سو پچیس سال پہلے جس مہاپروش نے یہ درشن کیا تھا ون ایشیا کی کلپنا کی تھی اور وشف کے اس پورے چتر کے اندر ون ایشیا کیا رول پلے کر سکتا ہے سمجھاوں کا سمادھان کرنے کی مولغوت طاقت اس ون ایشیا میں کیا پڑی ہوئی ہے اس کی ہزاروں ورس کی وراثن اس کے پاس کیا ہے یہ درشن بیوے کاننجی کے پاس تھا اور اس لئے آدھونیک سندر میں ہمیں بیوے کاننجی کو دیکھنا چاہیے وہ انٹرپینرشپ کو بڑھاوہ دینے کی بات کرتے تھے ان کی ہر بات چیز میں بھارت سامرت مان سسکتا بنے اس کے آدھار کیا تو وہ اگریکلچر ریولیشن کی بات کرتے تھے تو دوسری طرف انویشن کی بات کرتے تھے تو دوسری طرف وہ انٹرپینرشپ بھی بات کرتے تھے اور سماج کے اندر جو دوش ہیں اس کے خلاف لڑائے لڑنے کی بھی بات کرتے تھے چھوہ چھوٹ کے خلاف وہ اتنا بولتے تھے پاگلپن کہتے تھے چھوہ چھوٹ اونچے نیچ کے بھاؤں کو وہ پاگلپن کہتے تھے جس مہا پروشنے اتنا سارا دیا آج دندیل جی کی جن مستطاب دی منا رہے ہیں تب وہ بھی انتہ ادھار کی بات کرتے تھے مہتما گاندی بھی کہتے تھے کوئی بھی نرنے کر رہی ہے تو سماج کے جو آنکھری چھوڑ پر بیٹھا ہوا ہے اس کا بھلا ہوگا اگر نہیں تنا دیکھ لیجئے آپ کا نرنے صحیح ہوگا پچھلے دنوں کچھ نوجوانوں نے کارکم کیا اور وہ کارکم تھا جو اٹل جی کے سمائے گولڈن چتوس کا بنا تھا اس پر ٹراویلنگ کرنے تھا سائیکل لیکر کے گئے اور ریلے ریس کیا انہوں نے سائیک چھے ہزار کلومیٹر سائیکل پر ریلے ریس کرتے 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 وہ جاں کر گیا ہے ان کا بڑا اچھا منتر تھا انہوں نے کہا تھا کی follow the rule and India will rule ہم سوہ سو کروڑ دیش وازی اتنا کر لے follow the rule پھر بیویگان جی کا سپنا تھا میرا بھارت بیشو گروہ بنے گا اپنے آپ India will rule اگر بی مست follow the rule ڈیویگان جی کی شتاب دی سوہ سو سال ان کے بھانشن کے اور پنڈیل دندیار اپانتائی جی کی شتاب دی اور سو بھاگے سے بینو بھائی جی کا بھی آج جنب دین اور دوسری طرف وہ پناہ بھائیانک نائنی لیول جس نے سوہار کیا بناش کیا دنیا کو آتنگباد میں جھوک دیا مانو مانو کا دشمن بن لیا ایسے سمائے وَسُدْحَيْو کُٹُمْ کَمْ کا وِچَار لے کر کے چلے ہوئے ہم لوگ پرکرطی میں بھی پرماتما دیکھنے والے ہم لوگ پودھے میں بھی پرمیشور دیکھنے والے ہم لوگ ندی کو بھی ماں ماننے والے لوگ پورے برمان کو اپنا پریبار ماننے والے لوگ سنکٹوں سے گھیرے ہوئے مانو جات کو سنکٹوں سے گھیرے ہوئے وشو کو ہم تب کچھ دے پائیں گے جب اپنی باتوں پر ہم گرب کریں اور سمائے آنکل پریورتن کریں جو کال بھائی ہے اس کو چھوڑنا ہوگا جو گلت ہے جو سماج کے لیے بناشک ہے کتنی ہی مانت ہے اپنے جمانے میں صحیح ہوگی اگر آج کے جمانے میں وہ نہیں ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھا کر اس کو نسٹ کرنے کے لیے نکلنا چاہیے لیکن میرے نو جمان دو ہزار بائیس سوامی بیبے کانندی نے جس رامتشنہ میشن کو شروع کیا تھا اس کو ایک سو پچیس سال ہوگی دو ہزار بائیس بھارت کے آجاگی کے پچھتہ سال ہوگے ہم کوئی سنکلپ لے سکتے ہیں کیا اور سنکلپ میرا جیون ورت بننا چاہیے میں یہ کروں گا اور آپ دیکھئے جندگی جینے کا آنند الگ ہوگا کبھی کبھی ہمارے دیش میں بیواد ہوتا ہے کی جو کالیج یونیورسٹیز والے لڑکے ہوتے ہیں یا کئی یونیورسٹی کے سارے دکھش پرگر بیٹھے ہوئے چناؤ جیت کر کے آئے چھاتر نیتہ ہے سارے چھاتر راجلیتی کہاں سے شروع اور کہاں پہنچی وہ چندن کا بھی شہ ہے لیکن میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں جو چھاتر راجلیتی کرنے والے لوگ جب چناؤ لڑتے ہیں تو ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے سب کہتے ہیں لیکن ابھی تک میں نے دیکھا نہیں ہے کہ کسی چناؤ میں امیدواروں نے یہ کہا ہو کہ ہم کیمپوس ساپ رکھیں گے ہماری یونیورسٹی کا کیمپوس آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چناؤ ہونے کے دوسری دن جائیے کیا پڑا ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے پھر وندے مات کیا 21 سدی ہندوستان کی سدی برانی ہے 2022 آزادی کے 75 سال منانے ہے تو گاندی کے سپنوں کا ہندوستان بھگت سی سردیو راجگرو کے سپنوں کا ہندوستان سبحاس بابو کے سپنوں کا ہندوستان بیویکانوں کے سپنوں کا ہندوستان کیا ہم لوگوں کا دھائی تو نہیں ہے کیا اور اس لیے وہ مینجمنٹ بھالوں کا پڑا پہن ہے everybody somebody nobody جو مینجمنٹ کی بھی دیارتی رہے پڑا ہوگا اور ultimately کچھ دیں اور اس لیے آوشک ہے یہ میں کروں گا یہ میری جی مباری ہے آپ دیکھیں ہندوستان کو بدلتے دیر نہیں لگے گی اگر سوہ سو کروڑ ہندوستانی ایک قدم چلے ہندوستان سبہ سو کروڑ قدم آگے جاتے میں نے دیکھا ہے کہ کالیجز میں کسی کو اچھا لگے برا لگے کچھ لوگ اس کا بھی روز بھی کرتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں تھوڑے کالیجز میں ڈے مناتے ہیں ہاں الگ الگ ڈے مناتے ہیں آج روز بے ہیں کچھ لوگوں کے بیچار اس کے بھی روزی ہے اس میں ہاں بھی بیٹھے ہوگے میں اس کا بھی روزی نہیں دیکھیں ہم نے روبورٹ تیار نہیں کرنے ہیں ہم نے کریویٹی چاہیے ہمارے بھیتر کا انسان ہماری سمویندہ ہے اس پرگڑھ ہونے کے لیے یونیورسٹی کیمپس سے بڑا کوئی جگہ نہیں ہوتا ہے لیکن کیا کبھی ہمیں بیچار آتا ہے کہ ہریانہ کی کولیج ہو اور تیہ کرے کہ آج تمیل ڈے منایں گے پنجاب کی کولیج ہو اور تیہ کرے کہ آج کیرل ڈے منایں گے دو گیت اس کے گائیں گے دو گیت اس کے سنیں گے ان کے جیسے پہنا پہن کر کے اس دن کولیج آئیں گے ہاتھ سے چاول کھانے کی آدھر ڈالیں گے کولیج میں کوئی ملیالم فلم دیکھیں گے کوئی تمیل فلم دیکھیں گے بہاں سے کچھ نوجوانوں کو بلائیں گے بھائی تمہارے تمیل کے اندر گاؤں میں کیسے کھیل کھیلی جاتے ہیں مجھے بتائیے ڈے مانے گا کی نہیں مانے گا وہ ڈے پروڈکٹی ہوگا کی نہیں ہوگا ایک بھارت سویشٹ بھارت بنے گا کی نہیں بنے گا ہمیں بیویدتا آپ لوگ تو بہت دارہ بھی بولتے ہیں بیویدتا میں ایک تا کو لے کر کے لیکن کیا اس بیویدتا کا گوڑو جینے کا پریانس ہم کرتے ہیں کیا یہ اپنے ہیں کیا ہمیرے من نہیں کرتا ہے کہ ہم ایسا ماحول بنائیں ہماری انیورسٹی میں ایسے بھی تو ڈے بنائیں کیا کبھی نہیں لگتا ہے کہ ہماری انیورسٹی میں سکھ گروہوں کا ڈے بنائ کر کے پنجاب کے سکھ گروہوں نے کیا آکھ ٹپشیا بھڑی دان کیے تھے دیکھت تو نہیں یا صرف بھانگڑے سے ہی اٹک جائیں گے کیا پروڈہ اور بھانگڑا انہ پنجاب آگیا کیا اس سے بھی بہت آگے اور اس لیے ہم کچھ کریں تو اس میں دیکھیں کریٹیویٹی کے بینہ جندگی نہیں ہے دوستو ہم رابوٹ نہیں بن سکتے ہمارے بھیتر کا انسان ہر پل اجاگر ہوتے رہنا چاہیے لیکن وہ کریں جس سے دیش کی طاقت بڑے دیش کا سامر تھا بڑے اور دیش کی جو آوشکتہ ہے اس کی پورتی ہو جب تک ہم ان چیزوں کو سے اچھوٹ رہیں گے ہم دیر دیر سمٹ جائیں گے بیوکانان جی کپ منڈکتہ پر بڑی کتھا سنایا کرتے تھے کونے کے میڑک کی بات کرتے تھے ہم بیسے نہیں بن سکتے ہم تو جائے جگت والے لوگ ہیں پورے بیشوک کو اپنے بیتر سماہیت کرنا ہے اور ہم یہ کوچلے میں بند ہو جائیں گے تو یہ کوئی ہم لوگوں کی سوچ نہیں ہو سکتے اپنیشت سے اپنیشت سے اپگرہ تک کی ہماری یاترہ ہم نے بیشو کے ہر ویچار کو اگر ہمارے لیے انکول ہے مانوتا کے لیے انکول ہے سوکار کرنے میں سنکوچ نہیں کیا ہے اور ہم درے بھی نہیں ہیں کہ کوئی آئے گا اور ہمارا کچل لیا گا جی نہیں جو آئے گا اس کو ہم پچا لیں گے یہ سوچ کے ہم لوگ ہیں اسے اپنا منا لیں گے اس کی جو اچھائیں یہاں اس کو لے کر کے آگے چلیں گے ابھی تو بھارت بیشو کو کچھ دینے کا سامرتبان بنے گا اور اس لیے کوئی ایک کالخند ہوگا جب گنامی جندگی جیدار تھے تب ہم پروٹیکٹیو نیچر کے ساتھ اپنا گجارہ کیا ہوگا آج ہمیں اپنے بھی تر اتنا سامرد ہونا چاہیے کہ بہار کی چیچوں سے ہم کوئی پریشان ہو جائیں گے سوچنے کی ضرورت نہیں دوستہ اور میں تو آج دنیا میں جہاں جاتا ہوں بہنو ہو کر رہا ہوں ہندوستان کے پرتی دیکھنے کا وشو کا نجریہ پدل چکا یہ طاقت یہ طاقت راجلیتک شکتی سے نہیں ہے یہ جنشکتی سے ہے یہ سبا سو دیس کروڑ دیس بازیوں کی طاقت کا لیکن ہمیں ہماری برائیوں کو اب ہم دری کے نیچے ڈالتے چلے جائیں گے تو سوائے گند اور سڑنے کے سوائے کچھ نہیں ہونے والا ہے ہم نے برائیوں کے خلاف لڑنا ہے ہمارے بیتر کی برائیوں کے خلاف لڑنا ہے بھارت کو آدھونک بنانے کا ہم لوگوں کا سپنا ہونا چاہیے کیوں نہ میرا دیش آدھونک نہ ہو کیوں میرا دیش کا نو جوان دنیا کی بنابری کریں اسے سامردھوان کیوں نہیں ہونا چاہیے اور اس لیے کبھی میں ایک بار کسی ایک مہاپروش کو ملا تھا اور سمائے پہلے کی بات ہے تو انہوں نے میرا کہیں بھاشنباسن پڑھا ہوگا اس کی چرچہ نکالی ہونے تب تو میں راجنیتی میں نہیں تھا انہوں نے مجھے کہاں کہ دل کو بھائی آپ کو پتا ہے ہمارے ہندوستان کی ایک کٹھنائی کیا ہے میں نے کہا کیا بولے ہم لوگ ہماری ہم پانچہ جار سال پہلے ایسا تھا دوہ جار سال پہلے ایسے تھا بدھ کے جمانے میں ایسا تھا رام کے جمانے میں ایسا تھا اسی سے بھار نہیں نکالتے بولے دنیا آپ آج کہاں ہو اس سے آدھار پر آپ پا ملیاکن کرتی ہے ہم بھاگیوان ہیں ہم بھاگیوان ہیں کہ ہمارے پاس اس مہان ویراست ہے لیکن ہمارا دربہ کیا ہے کہ ہم اسی کے گوروگان میں سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے گوروگان آگے بڑھنے کی پریڑا کے لیے ہونا چاہیے گوروگان پیچھے ہٹ کر کے رکے رہنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے ہمیں گوروگان سے آگے بڑھنا ہے اور یوہ یوہ یہ پریستیتی کا نام نہیں ہے دوستہ یوہ یہ منستیتی کا نام ہے جب بیٹے ہوئے کل میں کھویا رہتا ہے اسے یوہ نہیں مان سکتے لیکن جو بیٹی ہوئی باتوں کی جو سرسٹ ہے اس کو لے کر کے آنے والے کل کے لیے سوچتا ہے سیکھتا ہے سمجھتا ہے وہ یوہ ہے اس یوہ بھاو کو بھیتر سمیٹتے ہوئے ہم کیسے آگے بڑھے اس کا سنکلپ لے کر کے آپ چلے اسی ایک بھاونا کے ساتھ آج دندہل پاندھائی جی کو میں نمان کرتا ہوں سوامی بیبی کانن جی کو نمان کرتا ہوں شیمان مینو بھائی جی بھاوے کانن من کرتا ہوں اور آپ سب میرے دیشواسی نوجوانوں کو بہت بہت چھوپ کاملہ ہی دیتا ہوں دنیوہ موسیقی 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 موسیقی